السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیارے دوستو حکیم تارک جوید فرم فیصلباد دوستو آج ایک نایاب فل دوستوں کے گوشت گزار کرتا ہوں جس کے بہت ہی افادیت ہے بہت ہی اللہ تعالی نے اس میں حکمت پنہا رکھی ہے تو پیارے دوستو میرے چینل کو لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں اور پوری ویڈیو دیکھا کریں سکیپ کرنے سے کچھ باتیں سمجھ آتی ہیں کچھ نہیں آتی تو پوری ویڈیو دیکھا کریں اس میں آپ کا بھی فیدہ ہے اور ہمارا فیدہ ہے تو پیارے دوستو اس فل کا نام ہے ایوکاڈو یہ ایک بہترین فل ہے یہ ایک ایسی نعمت ہے جو بہت سے مسائل کا علاج اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں ایوکاڈو بڑھتے وزن کو کنٹرول کرتا ہے ہسٹریہ، ذینی دباؤ اور بلیڈ پریشر جیسے امراض میں ایوکاڈو کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے ایوکاڈو پوٹاشیم سے برپور ہوتا ہے جو بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ کیلہ پوٹاشیم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے لیکن ایوکاڈو میں کیلے سے زیادہ پوٹاشیم پایا جاتا ہے جو درانے خون کے مسلسل اتدال میں درانے خون کو مسلسل اتدال میں رکھتا ہے ایوکاڈو میں ایسینشین فیٹ پولی ان سیچوریٹڈ اور منو ان سیچوریٹڈ فیٹ پایا جاتے ہیں جو ذینی اور جسمانی صحت کے لیے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی چمکوں بھی برقرار رکھتے ہیں اور آنکھوں کو چمکدار بناتے ہیں ایوکاڈو میں پایا جانے والا فیٹ منو ان سیچوریٹڈ فیٹ بال جلد اور ناکھنوں کے لیے مفید ہوتا ہے اس میں لوٹین نامی کمپونڈ پایا جاتا ہے جو آنکھوں کو روشن اور چمکدار بناتا ہے جلدی امراض کے ڈاکٹروں کے مطابق اگر آنکھاڈو جلد پر براہ راست لگایا جائے تو نہ صرف جلد خوبصورت ہوتی ہے بلکہ جلدی امراض جیسے اگزیما، الرجی، ایکنی، چھائیا جلن کو بھی دور کرتا ہے ایوکاڈو انٹی اکسیڈنٹ ہے لہذا اسے کھانے کے ساتھ ساتھ اگر اس کا گودہ جلد پر مان لیا جائے تو جلد پر عمر رسیدگی کے نشانات اور جریان ختم ہو جاتی ہیں ایوکاڈو میں وٹامن سی وٹامن بی سکس کی مقدار زیادہ پہ جاتی ہے جو مختلف بیماریوں سے بچنے میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں اولک کمپاؤنڈ بھی پہ جاتا ہے جو بریسٹ کا انسر بچاتا ہے اس فروٹ کی کیا بات ہے دوستو اس فروٹ کے ہزارہ فیدے ہیں بڑے شہروں میں اس کا جوس اب عام ہو گیا ہے ایوکاڈو خواتین کے لیے بہت ضروری ہے ہم اکثر فلوں کا انتخاب کرتے ہیں جو ذرا آسانی سے اور کم قیمت پر مل جاتے ہیں جیسے عام خربوزہ اور کیلہ لیکن قدرت نے ہمارے لیے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی بس ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں اس کی قدر ملوم کرنے کی ایسے ہی ایک نعمت ایوکاڈو ہے جو خواتین کی عام اور پشیدہ مسائل کا علاج ہے آج سے پہلے شاید آپ ایوکاڈو کی افادیت نہ جانتے ہوں لیکن اس فال کی افادیت جاننے کے بعد آپ مختلف امراض کے علاج کے طور پر اس سے استعمال کریں گے بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے وہ خواتین جن کا وزن بڑھتا چلا جا رہا ہو اور وہ ہسٹریہ ذینی دباؤ اور بلیڈ پریشر جیسے امراض کا شکار ہو رہی ہوں انہیں ایوکاڈو کا استعمال یقینی بنانا چاہئے ایوکاڈو پوٹاشیم سے بھرپور ہوتا ہے جو بلیڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے کہ پوٹاشیم حاصل کرنے کا ذریعہ کیلہ ہے مگر یہ کیلے سے کہیں درجے بہتر ہے ایوکاڈو میں پائے جانے والا فیٹ مونو ان سیچوریٹڈ فیٹ بال جلد اور ناکھنوں کے لئے بہت ہی عالی چیز ہے وہ خواتین جو مام بننے کے خویش مند ہوں اور آئی وی ایف ٹریٹمنٹ لے رہی ہوں انہیں علاج کے ساتھ ساتھ یہ ایوکاڈو اضافی علاج یعنی ایوکاڈو ضرور کھانا چاہئے چونکہ آئی وی ایف کے ذریعے انڈوں کو میچور کیا جاتا ہے اور ایوکاڈو کھانے سے انڈوں کا سائز اور کوالٹی بہتر ہوتی ہے جس سے بانج پندور ہوتا ہے اور حمل جل ٹھہر جاتا ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ اس پر بہت ریسارچ کر چکی ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق حمل کے دوران جب ماں کے پیٹ میں بچے کے خون کے کھلیے بند رہے ہوتے ہیں اور ماں کو خون کی کمی ہو تو اس کی وجہ سے پیدا ہونے والا بچہ بھی میں کئی پیدائشی نقاس پیدا ہو جاتے ہیں جیسا ریڑ کی ہڈی کا نام بننا نیورل ٹیوب کا نامکمل ہونا اگر ایک عورت حمل سے پہلے حمل کے دوران اور حمل کے بعد بھی ایوکاڈو کا استعمال بطور دوا اپنی گزا میں شامل رکھے تو ماں اور بچے دونوں کے لئے صحت مند ہو سکتے ہیں خواتین میں کیلشیم کمی ہو جاتی ہے اس فالکو خواتین کی ہڈیوں کے امراض مجرب دوا تصور کیا جاتا ہے ایک ایوکاڈو میں دو میلی گرام وٹامن ای نائن میلی گرام وٹامن سی اور تیرہ میلی گرام کیلشیم پائے جاتا ہے ایوکاڈو میں پائے جانے والا ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے وہ خواتین جو ہڈیوں کے بربرے ہونے کے وجہ میں مبدلہ ہوتی ہیں اور لکوریہ کی شکیت رہتی ہے ان کے لئے یہ آب حیات ہے کیلشیم اور مگنیشیم کی کمی ہو عورت میں ایوکاڈو کا استعمال اس کمی کو فوری طور پر پورا کیا جا سکتا ہے اس میں مجود کیلشیم قوت مدافت کو بڑھاتا ہے لہذا وہ خواتین جو دودھ پلاتی ہوں اور کمر کے دردک شکار ہوں یا پھر عمل کے دوران یا زچگی کے بعد مستقل بیمار بیمار رہتی ہوں انہیں آدھا کپ ایوکاڈو کا استعمال ضرور کرنا چاہیے تو پیارے دوستو ایوکاڈو زیابیتس کے لئے ایوکاڈو کے بیج کے کئی ٹکڑے کر لیں اور اس کو پانی میں ڈال کر اوبار لیں پانی براؤن ہونے پر چلے سے اتار لیں اور پانی کو تھنڈا کر کے چھان کر ایک کپ روزانہ پیا کریں لکوریہ والی عورتوں کے لئے اور قوت با مردوں کے لئے بہت عالی چیز ہے اللہ تعالی سب کو خوش و خرم رکھے اور اللہ تعالی سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے دعاوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں حکیم تارک جوید فراہم فیصلباد اکسیر کشتہ گروہ مہر نمکیات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ